ایک بادشاہ نے اپنے سب سے قابل وزیر سے کہا کہ اس وقت کی مملکت میں سے پانچ احمق ترین لوگوں کو ایک مہینے میں تلاش کر کے اس کے حضور پیش کیا جائے ایک مہینے کی جد و جہد کے بعد وزیر نے صرف دو احمقوں کو پیش کیا بادشاہ نے نراز کی کا اصحار کرتے ہوئی کہا میں نے پانچ احمقوں کو پیش کرنے کیلئے کہا تھا وزیر نے کہا حضور مجھے ایک ایک کر کے احمقوں کو پیش کرنے کی اچھا سکتی جائے وزیر نے پہلا احمق پیش کرتے ہوئے کہا یہ بڑا احمق اس لیے ہے کہ بیل گاڑی میں سوار ہونے کے پاوجود اس نے سمان اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا دوسرا احمق کو پیش کرتے ہوئے اس نے کہا اس شخص کے گھر کی چھت پر بیچ پڑے تھیں اور میجوں کی وجہ سے چھت پر گھانس ہو گئی یہ شخص اپنے بیل کو لکڑی کی سیری سے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بیل چھت پر چڑھ کر گھانس چڑھ لے وزیر نے کہا آلی جناب بطور وزیر مجھے اہم امور سلطنت چلانے تھی مگر میں نے ایک مہینہ احمقوں کی تلاش میں ضائع کیا اور صرف دو احمق ملاش کی اس لیے تیسرا احمق کو میں خود ہوا وزیر نے ذرا سے توقف کیا تو باچت چلائے اچھا تو پھر چودہ احمق کون ہے وزیر نے عرض کیا آلی حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کرو باچھا نے کہا کہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا وزیر نے کہا آلی مرتبت آپ باچھای وقت ہیں اور تمام رعایہ اور سلطنت کے امور چلانے کے ذمہ دار ہیں مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کی بجائے آپ نے احمق ترین لوگوں کو تلاش کرنے میں نہ سر وقت برباد کیا بلکہ ایک اہم وزیر کا بھی وقت برباد کیا لہذا چوتے احمق آپ ہے باچھا نے دل ملاتے ہوئے سوال کیا اچھا اب بتا بھی دو پانچوہ احمق کون ہے وزیر نے عرض کیا جہاں پر پانچوہ احمق وہ شخص ہے جو سوشل میڈیا سے چمٹا ہوا ہے اپنی دفتری اور کاروباری پرائز اور خاندان کے بہت سے کاموں سے لا پرواہی پرد رہا ہے اسے اب نمتی دی وقت ضائع ہونے کا احساس تک نہیں اور حد تو یہ کہ ابھی تک بیٹ بن کر پوست پڑتا چلا جا رہا ہے باچھا سلامت اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اس سے کی حالت میں باچھا سلامت نے تقریباً چیفتے ہوئے کہا وائ فائی آف اور پورے دربار میں سناٹا چھا پہا